دروادیا ٹیم اے میں ہے ٹیم لیاقت علی خان میں سیدہ سکینہ سیدہ مریم تلہا شاہد اور بلال اشرف ہے ٹیم علامہ اقبال میں اور ٹیم محمد علی جنہ میں ہے مہنور فیض اور فاطمہ حسین آپ تینوں ٹیمز تیار ہیں کافی وقت مل گیا سوچنے کا تیاری کرنے کا ایسا ہی ہوا نا اب تیار ہو جائیے ہم شروع کریں ٹیم لیاقت علی خان سے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کچھ رولز کچھ اصول جزابتہ اخلاق ہمارے اس پہلے راؤنڈ میں ہر ٹیم سے چار 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 سوالات ہوں گے اور ہر سوال کے چار اپشنز ہوں گے جو سامنے سکرین ہیں وہاں پہ آپ کو اپشنز دیکھیں گے بھی اگر دور کا نہیں پڑ سکتے تو میں بار بار ریپیٹ کرنے کے لیے بھی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں تو آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا جلدی آنسر دینا ہے ورنہ ہمارے یہ جو پیچھے بچے بیٹھیں اور جو آرڈینس ہو کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیں گے ہم کوشش کریں کیونکہ آج آخری کالفائر راؤنڈ ہے اور کل سے کورٹر فائنل باقاعدہ آغاز ہو جائے گا آپ کورٹر فائنل میں جانے والی جو بھی ٹیم آج جیتی ہے آخری ٹیم ہوں گے تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پہلی راؤنڈ میں فیصلہ ہو جائے اگر پہلی راؤنڈ میں فیصلہ نہیں ہوتا تو ہم بزر راؤنڈ کی جانے بڑھیں گے اور آپ کے سامنے بزرز موجود ہیں آپ تیار ہو جائیے ٹیم ناکت علی خان شروع ہم آپ سے کریں گے آپ کے چار سوالات میں سے آج اٹھا رمضان و مبارک کا رب زتی علمہ کا پہلا سوال افتار ٹرانسوشن کا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کس مقام پر مدفون ہیں ابوہ جواب بالکل درست ہے اپشنز دینے سے پہلے ہی اس پیاری سی ہماری کنٹیسٹن نے جواب دے دیا تھا چودہ سو سالہ ناتیا انتخاب ارمغان نات کے مرتب کون ہیں نور احمد میرٹھی شفیق احمد بریلوی قاسم محمود سائم چشتی چودہ سو سالہ ناتیا انتخاب ارمغان نات کے مرتب کون ہیں ان چاروں میں سے نور احمد میرٹھی شفیق احمد بریلوی قاسم محمود سائم چشتی شفیق احمد بریلوی جواب بالکل درست ہے اب آپ سے سوال ہے کرکٹ سے مطالق ورلڈ کپ چونکہ آنے والا ہے سب تیار ہو رہے ہیں ورلڈ کپ کے لیے ہم نے تصاویر بھی دیکھی سرفراز ہمارے کیپٹن سوفے پر بیٹھے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں بڑے دولہے کی طرح شرماتے ہوئے وہاں پر بیٹھے ہیں باقی ٹیمز کی کیپٹنز بھی موجود ہیں دعا ہے کہ پاکستان یہ ورلڈ کپ بھی جیتے سرفراز سے پہلے بھی ورلڈ کپ نے کہا ہے تو کرکٹ سے مطالق کی سوال ہے یونس خان نے ٹیس کرکٹ میں کتنی سنچریز بنائی ہیں اٹھارہ بائیس اٹھائیس یا پھر چونتیس اٹھارہ بائیس اٹھائیس چونتیس یونس خان نے ٹیس کرکٹ میں کتنی سنچریز بنائی ہیں چونتیس جواب بلکل درست ہے آپ سے میرا آخری سوال ٹیمیاقت علی خان پروین شاکر کے کلیات کا نام کیا ہے خوشبو ماہ تمام دیوان یا گمان خوشبو خوشبو دیا آپ نے جواب پروین شاکر کے کلیات کا نام خوشبو جواب بلکل غلط ہے کیا جلدی ہے تالیہ بھجانے کی جلدی ماہ تمام ہے ان کے کلیات کا نام چیمیاقت علی خان آپ نے چار میں سے دیا تین سوالوں کا درست جواب ایک میں تھوڑے سے آپ ہوئے گنفیوز اور غلط جواب دے دیا کوئی بات نہیں ٹیم علامہ اقبال آپ تیار ہیں ٹیم علامہ اقبال آپ سے میرا پہلا سوال مشہور فاتح سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے بیت المقدس کس سن میں فتح کیا گیارہ سو ستاسی گیارہ سو تیرانوے گیارہ سو ننیانوے یا بارہ سو آٹھ خاموشی 1187 1187 1187 گیارہ سو ستاسی جواب بلکل درست ہے بچے من کے سچے بہت بولتے ہیں اردو کی سب سے پہلی مصنوی کا نام کیا ہے آپ کی آپشنز ہیں خاور نامہ لیلا مجنو پیراہن یوسفی یا قدم راؤ پدم راؤ اردو کی سب سے پہلی مصنوی کا نام کیا ہے خاور نامہ لیلا مجنو پیراہن یوسفی یا قدم راؤ پدم راؤ اپشن جیم اپشن جیم قدم راؤ پدم راؤ نہیں پیراہن یوسفی جواب بلکل غلط ہے بچی نے یوں کرتے کرتے واپس ٹھو گئی قدم راؤ پدم راؤ is the correct answer قومی یادگار وزیر منشن پاکستان کے کس شہر میں واقع ہے کراچی زیارت کوئٹا ایبٹ آباد کراچی کراچی correct answer جواب بلکل درست ہے آپ سے میرا چوتھا سوال اگر آپ نے اس سوال کا صحیح جواب دیا ٹیم لیاکتری خان اور ٹیم علامہ اقبال ایکل ہو جائیں گے اور پھر ٹیم محمد علی جنا پر depend کرتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں آپ سے میرا چوتھا اور آخری سوال ٹیم علامہ اقبال انگریزی عدب کے کس شاعر کو پوئٹ آف نیچر یعنی شاعر فطرت کہا جاتا ہے وہ اس نام سے انہوں نے شہرت حاصل کی آپ کے options ہیں ویلیم ورڈزورت 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 جواب بلکل درست ہے تو لیاکتری خان کی ٹیم اور ٹیم علامہ اقبال اس وقت ایکل ہیں with three correct answers each ٹیم محمد علی جناب تیار ہیں if you give me four correct answers اگر آپ چاروں سوالات کے صحیح جواب دیتی ہیں تو آپ یہ راؤنڈ جیت جائیں گی یہ آج کا رب عزت نیلما جیت جائیں گی اور quarter final میں شامل ہونے والی آخری ٹیم بھی بن جائیں گی so four correct answers آپ سے میرا پہلا سوال جی محمد علی جناب مشہور مسلمان طبیب مشہور مسلمان طبیب اور فلسفی ابن تفیل کا انتقال کس سن میں ہوا گیارہ سو پچیاسی گیارہ سو نوے گیارہ سو پچیانوے یا بارہ سو ایسوے مشہور مسلمان طبیب اور فلسفی ابن تفیل کا انتقال جو چار options ہیں ان میں سے کس سن میں ہوا 1185 1190 1195 یا 1200 1185 1185 درست جواب پاکستان کی ایک مشہور جگہ سے متعلق سوال جھیل ستھپارہ کس شہر میں واقع ہے جھیل ستھپارہ سوات ناران مزفر آباد یا اسکردو یہ چاروں مقام اتنے خوبصورت ہیں اور اگر پاکستان کا آپ ٹوہ کریں یہ چاروں جگہ دیکھیں تو دنیا کی بہت ساری جگہ آپ کو کب خوبصورت لگیں گی پاکستان کو اللہ نے اتنی خوبصورتی دی ہے تو جھیل ستھپارہ ایسا ہی خوبصورت مقام ہے سکردو سکردو is the correct answer بالکل صحیح جواب فیض احمد فیض کی کلیات کا نام کیا ہے فیض احمد فیض کی کلیات کا نام کیا ہے آپ کی آپشنز ہیں نسخہ ہائے وفا ماہ حسل فیض یاب یا شاید آپشنز ریپیٹ کر دیتے ہیں نسخہ ہائے وفا ماہ حسل فیض یاب یا شاید ابو بکر اتنا پیارا نام ہے ایسے نہیں کٹ لے نا بیٹا فیض احمد فیض کی کلیات کا نام کیا ہے فائیو اپشن سی اپشن سی اپشن سی میں جواب پھر بھی آپ سے لوگی ہے تو ایسے آپ کو تنگ کرنے کے لیے کرتی ہوں میں بتائیں فیض یاب فیض یاب فیض یاب is the answer آپ کا جواب غلط ہے نسخہ ہائے وفا is the correct answer آپ سے میرا چوتھا سوال اگر آپ اس سوال کا صحیح جواب دیتی ہیں تو تینوں میں ہو جائے گا ٹائز رابر دست i'm so happy اور اگر آپ نے اس کا غلط جواب دیا تو ان دونوں ٹیمز میں ہوگا چاہے دیوان اردو کے کس نامور شائر کے مجموع کلام کا مستقل نام ہے دیوان اردو کے کس نامور شائر کے مجموع کلام کا مستقل نام ہے جان ایلیا ناصر کازمی احمد فراز مصطفی زیدی جان ایلیا ناصر کازمی احمد فراز مصطفی زیدی دیوان بیسے تو وہ شائری کے مجموع کو کہتے ہیں نا لیکن ان میں سے کس نے اپنے شائری کے مجموع کا مستقل نام ہی دیوان رکھ دیا ہے آپشن ریپیٹ کرییا جان ایلیا ناصر کازمی احمد فراز مصطفی زیدی احمد فراز احمد فراز پیار سے آپ نے کہا احمد فراز کیا آپ سوچنا چاہتی ہیں یہ جواب لے لیں ہم کاؤنٹنگ کر لیتے ہیں ایسی مزا آتا ہے 5 احمد فراز احمد فراز انہوں حضرات کی جو پہلے بزر بجائے گا میں ان سے پوچھ لوں گی کون کیونکہ میں سوال پڑھی ہوتی ہیں اکثر آپ لوگ سوال کے دوران ہی بزر بجا لیتے ہیں ہوگا یہ کہ میں سوال پڑھوں گی اور آپ نے فورا جواب دینا ہے اگر کسی نے بزر بجائے میں جواب لوں گی ورنہ میں خود جواب دے کر دوسرے سوال کی جانے بڑھ جاؤں گی تائم نشتہ جلدی جلدی آپ نے جواب دینا ہے get ready آپ سے پہلا سوال بزر راؤنج کا quickly اس کا answer دینا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی کنیت کیا تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی کنیت کیا تھی ان کے حضور کے چچہ تھے حضرت عبدال ابو طالب یا مطلب دونم اس کو یہ ایک تھے کنیت کیا تھی کیا کہا جاتا تھا انہیں غول سے سوال سننا تھا آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی کنیت کیا تھی ان کی کنیت تھی ابو امارہ میں دوسرے سوال کی جانب بڑھ رہی ہوں اگر آپ میں سے کسی نے اب غلط جواب دیا تو آپ ٹیم آؤٹ ہو جائے گی اس راؤنج میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار سور میں کتنے دن قیام کیا تھا کتنے دن قیام کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار سور میں بتائیے تین دن جواب بالکل درست ہے تین دن اور تین راتیں قیام کیا تھا ٹیم علامہ اقبال آپ کو بہت مبارک ہو آپ جیت گئے ویسے تو آپ نے جو پہلا غلط جواب دیا اس پر آپ کی بنتی تھی تھوڑی اور ڈانٹ لیکن آپ جیت گئے آپ کو بہت مبارک ہو ٹیم علامہ اقبال میں میرے دونوں بھائی تلہا شاہد اور بلال اشرف آج یہ دونوں کوارٹر فائنل کی طرف بڑھنے والی آخری ٹیم ہے کل سے رب زدنی علماء کی ایک الگ جھلک آپ کو دکھائی دے گی کل سے مقابلہ بہت سخت ہے ابھی تم توڑا سے آسان سوال پوچھ لیتے تھے کل سے کوئی آسان سوال نہیں ہوگا کل سے شروع ہو رہا ہے کوارٹر فائنل جس کے بعد جو ٹیمز نکلیں گی وہ جائیں گی سمی فائنل میں اور اس کے بعد ہوگا فائنل فائنل جب ہوگا ٹیمز کے درمیان تو ستائیس رمضان المبارک کو جو کہہ ایک بڑا دن یہاں سے جیت کر جائے گی ٹیم ایک ادد گاڑی وہ کونسی سٹوڈنس کی ٹیم ہوگی ستائیس رمضان کو آپ دیکھ سکیں گے ابھی کوارٹر فائنل کے لیے ٹیمز تمام ٹیمز تیار ہو گئی ہیں ٹیم علامہ اقبال آج جیتی ہے لیکن آج بھی ٹیم علامہ اقبال آپ خالی ہاتھ گھر نہیں جا رہے ہیں ویس پوائنٹ کے جانب سے ایک ملٹی فنکشن مکسر آپ لے کر جا رہے ہیں جو ہماری دونوں ٹیمز ہیں ایک ٹیم لے کر جا رہی ہے ویس پوائنٹ کے جانب سے چوپر اور بلینڈر اور سیکنڈ ٹیم بھی بلکہ دونوں ٹیمز کو چوپر اور بلینڈر دو بھائی جو دونوں باقی کی ٹیمز ہیں انہیں چوپر اور بلینڈر ملنا چاہیے آپ تینوں ٹیمز کو بہت بہت مبارک ہو علامہ صاحب اب بڑی دیر سے منتظار کری تھی